پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت نازل ہوتی رہیں اور جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اس طرح اس کی رحمت کے طلبگار ہوں ہم ان دعاؤں میں سے چند آپ کی سمات کے لیے پیش کر رہی ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچاس جو مسلمانوں کے طرف سے کفار و مشرقین سے جہاد کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے نصر طلب کرنے کے لیے ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر ہمارے قدم جمع دے اور کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما صحیح بخاری اور فتح الباری میں قرآن حکیم کی آیت القصی کے بارے میں ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص سونے کے لیے لیٹنے سے پہلے اسے پڑھے گا اللہ کی طرف سے اس پر نگہبان مقرر ہوگا جو اس کے ساتھ رہے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آسکے گا یہاں تک کہ وہ صبح کو بیدار ہو جائے اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الَّذی يشفع عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیه السماوات والأرض ولا يؤدو حفظهما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ کے ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو سہارا دینے والا نہ اسے اونگاتی ہے اور نہ نیند جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرسکے وہ اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم کا کچھ احاطہ نہیں کرسکتے مگر یہ کہ جتنا وہ چاہے اور اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر محیط ہے اور ان کی نگے بانی اور حفاظت کرنے میں وہ ذرہ بھی نہیں تھتا اور وہ بلند مرتبے والا ہے سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر دو سو چھاسی پر ایک اور عمومی دعا ہے جو ہر مسلمان کو نہایت خوشی اور خضو سے مانگنی چاہیے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اشرا وَاقَوْفِرْ لَنَا وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین اے ہمارے رب ہم سے بھول چوپ میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کیجئو مالک ہم پر وہ بوز نہ ڈال جو تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے پروردگار جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر نہ رکھیو ہمارے ساتھ نرمی کر ہم سے درگزر فرما ہم پر رحم فرما تو ہمارا مولا ہے کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر سورہ آل عمران آیت نمبر آٹھ پر ایک جامع دعا ہے جو ہر مسلمان کو مانگنا چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة اے ہمارے رب جب تُو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دینا ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تُو ہی فیاض حقیقی ہے سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر سولہ میں بندوں کے لئے اللہ کے حضور ایک دعا بیان کی رہی ہے جو یہ ہے ربنا اننا آمننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 147 میں خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرنے کے لئے یہ دعا بیان کی گئی ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا فی امرنا وسبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما ہمارے کام میں تیری حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے ہمارے قدم جمع دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما سورہ آل عمران ہی میں ایک طویل دعا ہے جو آیت نمبر 191 سے آیت نمبر 194 تک بیان ہوئی ہے یہ دعا بڑی جامع اور انسان کی خواہشات اور مناجات کا احاطہ کرتی ہے ہم آپ کو ہر آیت اور اس کا ترجمہ علاہدہ علاہدہ سنواتے ہیں آپ غور سے سنیں اور اس دعا کو اپنی عبادات کا حصہ بنائیے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے رحم و کرم کی بارشیں مرسائے گا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اے ہمارے رب یہ سب کچھ تُو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے تُو پاک ہے اس سے کہ عباس کام کرے پس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته وما لیلظالمین من انہوں تُو پاک ہے تُو پاک ہے موسیقی